ہلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل تو آج ہمارے پاس ہے کلیننگ کا ایک نیا مشن تو آج ہمیں دروازہ ساف کرنے تو آج میں آپ لوگو ایک سان سی ریمیڈی بتاؤں گا جس سے آپ کے دروازے ایک جمع چمک اٹھیں گے تو ویڈیو پسند ہے تو میک شور فٹا فٹ سے لائک کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کلیننگ کے وقت ہم ڈورز کو اور ان کے ہینڈلز کو زیادہ اگنوری کرتے ہیں جبکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنے زیادہ دھمدے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں کلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے زیادہ تر یہ واشٹروم کے اور کچن کے جو ہینڈلز ہوتے ہیں اور کچن کی بہت زیادہ گمدی ہوئی ہوتی ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا سولیوشن بتاؤں گی جس سے آپ کو ایک لیکوڈ بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ آسانی سے انہوں بینہ زیادہ محنت کیے آرام سے اپنے دروازوں کو صاف کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ پوری سائٹ جو ہے ڈور کی سولیوشن کے ساتھ صاف کی ہے ایک منٹ میں فٹا فٹ سے صاف ہو گئی ہے بہت زیادہ دروازے جو ہے گندے ہوئے تھے تو آج میں نے ایک نیا مشن لیا اور میں نے سوچا انہیں فٹا فٹ سے صاف کر دینا ہے زیادہ گھسنا بھی نہیں پڑتا یہ اتنی محنت بھی نہیں لگتی اور یہ اچھے صاف ہو جاتے ہیں یہ بیفور کی کلپ ہے یہ گلتی سے بعد میں لگ گئی آپ دیکھیں کتنے زیادہ یہ سائٹ گندی ہوئی اور میں نے اسے جو ہے اچھے سے چمکا دیا جتنے بھی ڈور ہینڈلز کچن کیابنیٹس ڈورز جو تھے میں نے سب کو آج جہنا باری باری کر کے صاف کی ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو انہیں صاف رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ بار بار ان پر ہاتھ جاتا ہے تو جمز بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ انہیں زیادہ سے زیادہ صاف رکھیں ویک میں ایک بار بھی انہیں صاف رکھنے تو یہ ایک ویک دو ویک تک جو ہے وہ صاف ہی رہتے ہیں انہیں دوبارہ دوبارہ سے جو ہے صاف نہیں کرنا پڑتا اور جس گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو وہاں تو دروازوں پر سٹیکرز اور پیجز پینٹنگز اور پینسلز تو پتہ کیا کیا جو ہوا ہوتا ہے سارے دروازے گندے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں صاف کرنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم ساتھ ہی ساتھ صاف کر دیں جبکہ وہ زیادہ انہیں لیٹ نہ ہو تو وہ ایزیلی سارے داغ وغیرہ ریموو ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو ہی ساتھ ہی ساتھ فٹا فٹ سے سپچ صاف کر دینا چاہیے تو میں نے سولیوشن لگایا اور دس سے پندہ منٹوں سے چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر میں نے اچھے سے سپنچ یا کچھ بھی جس کے ساتھ آپ صفائی اس طریقے سے کرتے ہیں وہ لیا اور فٹا فٹ سے رب کیا زیادہ مجھے اپنی پاور بھی بیسٹ انرجی بھی بیسٹ نہیں کرنی پڑی اور فٹا فٹ سے ہمارے دروازے صاف بھی ہو گئے ان سے آپ اس سولیوشن سے آپ اپنے کیچن کیبنٹس کو بھی صاف کر سکتے ہیں اور فرنیچر وغیر کو بھی صاف کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں کیچن کیبنٹس ہی زیادہ اسے صاف کرنے میں استعمال کرتی ہوں کیونکہ کیچن کیبنٹس میں مسائلے وغیرہ ہوتے ہیں تو بار بار گندے ہاتھ لگتے ہیں تو بہت زیادہ چکنائی میل اور پتہ نہیں کیا کیا ان پر جمع ہوتا ہے تو یہ سولیوشن اچھے سے جو ہے نا اسے صاف کر دیتا ہے بالکل پرفیکٹی تو میں نے آج پورا دن لگا کر یہ کام مکمل کیا لیکن جب کام ہو جاتا ہے نا تب بڑا ہی سکون ملتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف صفائی صفائی ہے تب جو سکون ملتا ہے نا وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا اب آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے سولیوشن کا تو میں آپ لوگ کو سولیوشن بنانا سے کھا دیتی ہوں لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا ان ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا پلیز بلکل فری ہے ایک بٹن کلک کرنا ہے آپ نے تو فٹا فٹا کر دیں اتنی دیر کیا لگا رہے ہیں تو انگریڈینٹس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے میٹھا سوڈا ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے وینیگر اور نیکس ہم اس میں بورک پاورڈر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے کیرم بورڈ پر جو استعمال ہوتا ہے وہ سب کے گھروں میں مجود ہوتا ہے نئی بھی ہے تو ایزیلی اویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں تو یہ تین انگریڈینٹس جو ہمارے کیچن میں ہیں ان سے ہم نے یہ سولیشن بنانا ہے اور آپ بابلز چیک کریں یہ ریاکشن ہوا ہے اس میں میں نے بعد میں تھوڑی سی سرف پہ ایڈ کی تھی آپ بھی ایڈ کر لیں کوئی سا بھی کلیننگ ایجنٹ جس سے آپ ساف کرنا چاہیں وہ ایڈ کریں مکس کریں اور یہ کمال کا جادوی لیکوڈ بن کے تیار ہے ویڈیو پسند آیا تو میک شروع کی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب بیل ایک ان پریس کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ